آپ دیکھ رہے سراج اسپریس سیف الدین کے ساتھ بیجاپور میں آج مولانا تنبیر حسمی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کرونا سے لڑنے کے لیے سبھی لوگ سرکار کی آدھس کے پالن کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم برادرانی اسلام برادرانی وطن کرونا وائرس سے پوری دنیا اس وقت پریشہ ہا ہے وطن عزیز میں بھی حالات ناگفتہ بھی ہیں تفصیلات آپ تمام حدرات اچھی طرح سے جانتے ہیں مرکزی اور صوبائی حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر اس پر عمل کرنے کی بار بار اپیل کی گئی ہے اکابیر علماء کی جانب سے ذمہ داران کی جانب سے ہم تمام بڑی توجہ کے ساتھ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی حد تل مقدور کوشش کر رہے ہیں دو تین دن سے مسلسل ہندوستان میں تبلیغی جماعت کے مرکز میں پیش آنے والے واقعے کو لے کر پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا میں ایک ہنگامہ بپا ہے میں جماعتِ علی سنت کرناٹکہ کی جانب سے مرکز نظام الدین کو بدنام کرنے کے حوالے سے جس طرح سے معاملات کو پیش کیا گیا ہے اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں ہاں اس بات کو ہم اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے ہیں اور ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے بلکہ ہر ہندوستانی کی یہ ذمہ داری ہے کہ کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں کو بچانے کے لیے جتنی احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں اس پر عمل ہونا چاہیے مارچ کے مہنے میں تیرہ چودہ پندرہ مارچ کو دہلی میں مرکز نظام الدین میں اجتماع ہوا ملک اور بیرون ملک سے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی سلا مارچ کو ایک بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے واپس بھی ہو گئے اور جو لوگ بچے ہوئے تھے ان لوگوں کی بھی واپسی کی ترکیب تھی لوگ ڈاؤن اچانک کیا گیا اور جیسے ہی لوگ ڈاؤن ہوا اس موقع پر مرکز نظام الدین کے ذمہ داروں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہیلٹ ڈپارٹمنٹ کو متعلق کیا اور ان سے گزارش کی بار بار کی آپ جو لوگ بچے ہوئے ہیں انہیں یہاں سے منتقل کرنے میں روانہ کرنے میں تعاون کریں جس کی ساری تفصیل میڈیا میں آ چکی ہے مگر اس کے باوجود مرکز نظام الدین کی گزارش پر توجہ نہیں کی گئی کشمیر میں بہت سارے غیر ملکی پھسے ہوئے تھے انہیں کشمیر سے محفوظ جگہوں پر پہنچانے کے لیے یا انہیں ان کے وطن تک پہنچانے کے لیے بڑے پیمانے پر کاروائی ہوئی اس کی تفصیل بھی آپ ذرات جانتے ہیں مگر یہ بات ہماری اپنی سمجھ سے بلکل باہر ہے کہ کشمیر میں پھسے ہوئے لوگوں کی امداد تو کی جاتی ہے مگر مرکز نظام الدین میں پھسے ہوئے لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی جاتی اس کے علاوہ بہت بڑے پیمانے پر میڈیا میں اس وقت مرکز نظام الدین کے واقعے کو موضوع بنایا گیا ہے ہم چاہیں گے کہ جو لوگ کرونا وائرس کے سبب یا لوگ ڈان کے سبب پھسے ہوئے ہیں انہیں ذمہ داری کے ساتھ کیسے بھیجا جاتا ہے اور انہیں بھیجنے کی یا انہیں روانہ کرنے کی ترقیب کیسے بنتی ہے ہمارے بجاپور شہر میں بجاپور ظلا میں بہت سارے دوسرے صوبوں کے لوگ پھسے ہوئے تھے لوگ ڈان کی وجہ سے پریشان تھے وہ اپنے اپنے صوبوں کو اپنے اپنے گھروں کو جانا چاہتے تھے ہمارے ذمہ بجاپور کے ڈیپٹی کمیشنر نے سپریٹینڈنٹ آف پولیس نے یسپی نے پورے انتظامیہ نے بہت بڑے پیمانے پر خدمات انجام دی بس اس کا اعتمام کیا ان کا چیک اپ کروایا اور انہیں اپنے اپنے شہروں کو اپنے اپنے صوبوں کو بھیجنے کے لئے ترقیب بنائی ہمارے بجاپور کے ذمہ انتظامیہ کی یہ مثال قابل تعریف ہے کیا اس طرح کا کام مرکز نظام الدین میں فسے ہوئے لوگوں کے لئے نہیں کیا جا سکتا تھا مرکز نظام الدین سے متصل ہی نظام الدین پولیس ٹیشن ہے کیا وہ لوگ یہ ذمہ داری ادانی کر سکتے تھے اس پر ایک سوال یا نشان ضرور لگتا ہے اس کے علاوہ جس طرح سے مرکز نظام الدین کو پیش کیا جا رہا ہے اور مخالفت میں جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں مجھے اس پر بہت افسوس ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کرونا وائرس مسلمانوں کا پیدا کیا ہوا ہے یا کرونا وائرس مرکز نظام الدین کی ایجاد ہے اللہ کے واسطے کرونا وائرس کو کسی مذہب کا نام نہ دیں کرونا وائرس کو کسی دھرم کا نام نہ دیں ایک وائرس ہے جان لیوہ وائرس ہے اس وائرس کو بھی آپ ہندو مسلمان سکھ عیسائی بنا رہے ہو اس وائرس کو بھی آپ مذہب کا نام دھرم کا نام دے رہے ہو پوری دنیا آج پریشان ہے اس وائرس سے اٹالی میں بہت بڑے پیمانے پر اس وائرس کے ذریعہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے کیا وہاں مرکز نظام الدین کے لوگ پہنچے تھے امریکہ میں بڑی تعداد میں لوگ مر گئے کیا وہاں مرکز نظام الدین کے لوگ پہنچے تھے اس وائرس سے پوری دنیا پریشان ہے کیا پوری دنیا میں مرکز نظام الدین کے لوگ پہنچے تھے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے مجھے یہ کہتے ہوئے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ جانداری کے ساتھ ساری باتیں پیش کی جا رہی ہیں ذرا سنجیدہ ہو کر انسانیت کے جذبے کو سامنے رکھ کر کے گفتگو کیا کریں میں بڑی محبت کے ساتھ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وائرس کو کسی دھرم سے جوڑ کر کے نہ دیکھیں میڈیا کا ایک اہم رول اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ وہ اس وائرس کے خاتمے کے لیے جو تدابیر کی جا رہی ہیں ان تدابیر پر کیسے عمل کیا جائے احتیاط کیسے کی جائے علاج معالجہ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے ایک دوسرے کا ساتھ ایک دوسرے کا تعاون کیسے کرنا چاہیے ہمیں پوزیٹیو وے میں ان تمام باتوں کو پیش کرنا چاہیے اسے ہٹ کر کے کوئی کہہ رہا ہے کہ مرکز نظام الدین پر یفائیار ہونی چاہیے ہم سوال کرنا چاہتے ہیں کہ دلی میں فساد کرنے والوں پر اب تک یفائیار کیوں نہیں ہوا ان پر یفائیار ہونا چاہیے تھا ساری سچائیاں سب کو پتائیں اس کے باوجود بھی اب تک یفائیار نہیں ہوا تاثب اور تنگ نظری کی انتہا ہو گئی کوئی کہتا ہے کہ یہ تالیبانی جماعت ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میں اہل سنت ہوں اہل سنت ہونے کی عیسیت سے سوفی سکول آف تھارٹ کو مانتا ہوں فالو کرتا ہوں مگر میں سب سے زیادہ انسانیت کی قدر کرتا ہوں ہمینٹی کو رسپیکٹ کرتا ہوں بازابتہ طور پر بریلی شریف سے قائد محترم حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب نے دلیلی میں پیش آنے والے اس واقعے کی مذہمت کی جانب داری سے جس طرح سے اس واقعے کو پیش کیا جا رہا ہے اس کی مذہمت کی ہم سب بھی اس کی مذہمت کرتے ہیں میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس واقعے کو آپ غلط رنگ دینے کی کوشش قطعی طور پر نہ کریں غلط چیزوں سے اس کو منصوب کرنے کی کوشش نہ کریں کرونا وائرس سے تو پورا عالم انسانیت متاثر ہے اسے کسی دھرم اور کسی ذات سے جڑ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے اس کے علاوہ اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں کو ہم سرہاتے ہیں مگر ایک بات ہماری اپنی سمجھ میں آتی ہے کہ اچانک لاکڈان کے بعد ملک میں جو حالات پیدا ہوئے بالخصوص ڈیلی سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہریانہ یوپی بہار کے لیے نکل پڑے پریشان ہو کر بے چین بے قرار ہو کر ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ وہاں سے نکل پڑے ہیں بعد میں تلائیں ملتی رہیں کہ اس دیش میں کرونا وائرس سے اتنے لوگوں کی اموات نہیں ہوئیں جتنی اموات لاکڈان کے بعد جو لوگ گھورا کر کے پریشان ہو کر کے دہلی سے نکل پڑے بڑی تعداد میں لوگ وہاں فوت ہو گئے انتقال کر گئے اب مرنے والوں میں سارے مذاہب کے لوگ ہیں ہم اس واقعے کی بھی شدت کے ساتھ مذہبت کرتے ہیں اور ہم بازادتہ طور پر آپ سے کہنا چاہیں گے کہ یہ کرونا وائرس کے ٹھکرے کو کسی ایک دھرم کے سر پہ نہ پھوڑا جائے کرونا وائرس کے الزام کو کسی ایک دھرم کے ساتھ نہ جڑا جائے کسی ایک مذہب کے ساتھ نہ جڑا جائے اگر اس طرح کی مضموم حرکت ہوتی ہے تو ہم اس حرکت کی شدت کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں میڈیا بڑا اہم رول میڈیا کا ہوتا ہے میں میڈیا کے ذمہ داروں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے احتیاطی تدابیر پر توجہ دلانے کا کام ضرور کریں اس کے ساتھ ساتھ اس کام کی طرف بھی توجہ کریں کہ نفرتوں کا وائرس بھی ہمارے ملک سے ختم ہو جائے فرقہ پرستی کا وائرس ہمارے ملک سے ختم ہو جائے کاسٹیزم کمرلزم کا وائرس ہمارے ملک سے ختم ہو جائے نفرتوں کا وائرس ہمارے ملک سے ختم ہو جائے اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے بھی ڈیبیٹ کیجئے اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے بھی پرگرام چلائیے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اس وائرس کے خاتمے کے لیے ہم سب مل کر کے جنگ لڑیں گے ہم سب مل کر کے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ سارے مذاہب کے سارے دھرم کے لوگ مل کر ہم گورمیٹ آف انڈیا کا ساتھ دیں گے گورمیٹ آف کناٹکا کا ساتھ دیں گے ہم سب مل کر کے اس وائرس کے خاتمے کے لیے جد و جہد کریں گے جب گزارش کی گئی لوگ ڈاؤن کے بعد کہ مساجد میں نماز نہیں ہونی چاہیے تو مساجد میں نماز نہ ہونے کے حوالے سے بھی ہم نے کوشش کی اس پر بڑی تعداد میں لوگ عمل کرتے ہیں گھروں میں نماز ادا کرنے کے لیے کہا گیا گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں درگاہوں کو بند کرنے کے لیے کہا گیا درگاہوں کو بند کیا گیا مدارس کو بند کرنے کے لیے کہا گیا مدارس کو بند کیا گیا علماء بار بار گزارش کر دیں کہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گورمنٹ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کریں ہم ذمہ داری کے ساتھ ان تمام عمور پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ وقت بڑی آزمائش کا وقت ہے اس آزمائش کے وقت میں ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کریں ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں ایک دوسرے کو مورید الزام نہ ٹھہرائیں ایک دوسرے کی تنقید تنقیص نہ کریں بالخصوص اس موقع پر میں تمام مقاتب فکر کے تمام مسالب کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب متحد ہو کر اس طرح کی مضموم حرکتوں کی مضمت کریں اور متحد ہو کر وطن عزیز کو بچانے کے لیے کرونا وائرس سے عالم انسانیت کو بچانے کے لیے ہم سب مل کر کے کوشش کریں یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے مجھے امید ہے کہ ہماری ان گزارشات پر آپ ادرات توجہ کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی حد تل مقدور کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کرونا وائرس سے عالم انسانیت کو نجات اتا فرمائے اور وطن عزیز ہندوستان کو کرونا وائرس سے نجات اتا فرمائے اور سوا سو کروڑ ہندوستانیوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے عظیم ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی اتحاد کا گہوارہ ہے ہمارے عظیم ملک کی اللہ حفاظت فرمائے ہم سب پر اللہ فضل کرم کی بارش فرمائے آمین بجائی حبیب کریم علیہ تہیت و تصنیم ہم معاملہ جو ہے حضرت نظام الدین مرکز کا جو ہے وہ دلی سرکار کے انڈر میں آتا ہے کیا دلی سرکار اس کی ذمہ دار ہے کہ دلوال سرکار اس کی ذمہ دار ہے اس سلسلے میں مرکز نظام الدین نے دپارٹمنٹ کو مطلع کر دیا تھا ہے کہ دپارٹمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ اور سنٹر گورنمنٹ کو اعتماد میں لے کر اس پر کاروائی کریں کاروائی اب تک نہیں ہو پائی یعنی یہ کہ اس واقعے سے پہلے تک نہیں ہو پائی ظاہر سی بات ہے کہ اس سلسلے میں سب کو غور کرنا چاہیے تو آمین مرکز جو ہے وہاں کے ان پر یہ فائر ہوئی ہے ان پر یہ فائر ہوئی ہے دپارٹمنٹ نے اپنے طور پر جو کاروائی کی ہے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کے علم میں یہ ساری باتیں لائی گئی تھیں تو آپ اس وقت کاروائی کیوں نہیں کیے آپ کا یہ فائر کرنا آپ کے علم میں لانے کے باوجود بھی کتنا درست ہے کتنا درست نہیں ہے اس کا فیصلہ آپ کو کرنا چاہیے تو دو الفاظ دو لفظ جو وہاں پر جو ہر میڈیا پر چل رہے ہیں تو مرکز میں لوگ وہاں پر جو جماعت کے ساتھی ہیں وہ فسے ہوئے نہیں چھپے ہوئے ہیں یہ باتوں پر زوریا جا رہا ہے اس بات میں کتے ہی طور پر کوئی سچائی نہیں ہے اگر چھپے ہوئے ہوتے تو پولیس ڈپارٹمنٹ کو مرکز نظام الدین کی ذمہ داران لیٹر کیوں دے دے چھپے ہوئے لوگوں کے بارے میں لیٹر کتے ہی طور پر نہیں دیا جاتا جو لوگ فسے ہوئے تھے ان فسے ہوئے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیٹر دیا گیا اتنی عقل تو ایک تعلیب علم کو بھی ہوتی ہے ایک تعلیب علم بھی اس بات کو سمجھتا ہے مگر ہماری سمجھ سے یہ بات تو بلکل پر یہ ہے کہ اس بات کو بڑے بڑے لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں اور خبروں کے لیے بنے رہیے سوراج اسپریس کے ساتھ موسیقی